نرسز وہ بھاگے ہیں اور وکلا نے وہاں کے وینٹی لیٹرز، وہاں کی کارڈک مشینری، وہاں کے آپریشن تھیٹرز کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جو ڈے کیئر سینٹر ہے جہاں پہ ڈاکٹرز کے، نرسز کے اور پیرامیڈکز کے بچے ہوتے ہیں ایون اس پہ توڑ پھوڑ کی گئی اچھے نرسز یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈاکٹر ریفارم کا ایشو ہے کیونکہ آپ لوگ کا ایشو تو 23 نومبر سے چل رہا تھا نہیں وکیلوں نے آکے آپ کے ساتھ سلوک کیا پھر ایشو چلتا گیا پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ڈاکٹر ریفارم صاحب کو تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر اس کو آپ لوگوں کی طرف سے اس کو وائرل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیش تو پھر آپ نے وکیلوں کو دلوایا خود نہیں نہیں سر اس میں ایسا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا انسینس 23 نومبر کا ہو وہ ڈاکٹرز اور مکلہ کی درمیان نہیں ہوا ایک وکیل صاحب دوائی لینے گئے اور انہیں غلط لائن میں کھڑے ہوئے وہاں پہ موجود پیرامیڈکس اور سٹاف نے ان کو بتایا کہ آپ اس لائن میں جائیں لیکن یہ اس لائن میں نہیں گئے اور انہوں نے الٹا ان کو مارپیٹ کی پھر جوابن ان کی مارپیٹ ہوئی پھر یہ چالیس مکلہ کو لے کے حملہ آور ہوئے پھر خاک روبوں میں اور سیکیورٹی سٹاف کے درمیان جنگ ہوئی اس سے معاملات طول پکڑا بات یہ کہ انہوں نے پھر اس کو زبردستی ڈاکٹروں کے اوپر مسلط کرنے کوشش کی ہماری طرف سے پہلے کلیرنسز بھی دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ڈاکٹرز انوالد نہیں ہیں لیکن چونکہ وائی ڈی اے کی طرف سے ہم نے حکومت سے اور جو ہسپیٹل کے ایم ایس صاحب ہے ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ آپ اس کے ایک فیر انکوائری کروائیں اور جو ریسپونسبل لوگ ہیں انہیں ایڈنٹیفائی کریں لیکن انفرچنلی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا جو ڈاکٹر عرفان صاحب کے تقریر ہے وہ جب یعنی یہ جب انہوں نے ان کی طرف سے انارہ لگایا گیا کہ ڈاکٹرز انوالد ہیں اور ڈاکٹرز کی کلیرنس کے باوجود بھی ہمیں نہیں بخشا گیا تو اس مطلب اس ڈیوریشن کے اندر ڈاکٹر عرفان صاحب نے تقریر کی اس کو ڈاکٹرز نے وائرل نہیں کیا ڈاکٹر عرفان کے پاس کسی بھی ڈاکٹر یونین کا کوئی میجر عوضہ نہیں ہے ایون وہ آئی ڈی ای پی آئی سی کے کسی میجر عوضے پر نہیں ہے یہ وائرل تقریر خود وکلا نے کی وکلا میں جو اس ٹائم الیکشن کے لیے کمپین شل رہی ہے تو ایک جو صاحب تھے انہوں نے اپنے مخالف پارٹی کے لیے اس تقریر کے وائرل ہوتے ہی ڈاکٹر عرفان نے وضاحت بھی جاری کی اور معذرت بھی کی اور وہ معذرت جو ہے نا وہ ایک دن پہلے بلکہ شاید دو دن پہلے وہ ریلیز بھی ہو چکی ہے اور وہ ڈاکٹرز نے اپنے پیجز کے اوپر بھی چلائی ایون وائی ڈی پنجاب کے افیس ٹھیک ہو ٹھیک ہو نرس صاحب آپ ساتھ ہی رہی ہے مجھے انزور شیشہ سوری ہے سی ایم صاحب لیکن ہسپتال کے اوپر حملہ ہو گیا سر وقلہ نے پہلے کال دی ہوئی تھی ان کی ویڈیو وائرل ہوئے چکی تھی پولیس کو پتا تھا پولیس کے ساتھ ان کے ڈائی لاغز ہوئے پولیس ان ایفیشنٹ ہو کے ان ایکٹیو ہو کے وہاں پہ کھڑی رہی اور پورے ہسپتال کو تباہ کر دیا سر تو یہ کس کا فیلئر ہے امیہ صاحب چوہ سب بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا گزارش یہ ہے کہ کیونکہ عادت ہے لازمی بات ہے جس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ آج کے واقعے کو ہم ڈسکس اس تناظر میں کرتے کہ جو پی اے سی کے اندر ہوا ہے جس طریقے سے ہوا ہے جنہوں نے کیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں میں تو سب سے پہلے گکلا نے جو کیا ہے اس کی مضمت کرتا ہوں اس لحاظ سے مضمت کرتا ہوں کہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے حملہ جو ہے وہ کیا جائے اور اس جگہ پر جس جگہ پر میرے آپ کے ہم سب کے پیارے بڑی مجبوری کے طاعت ہاسپٹل میں اپنا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں اور اس ہاسپٹل میں جہاں پہ سیکنڈ کی بنیاد پر دو چار پانچ دس سیکنڈ کے اندر اندر کسی بھی پیشنٹ کو اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کسی کو سویر ہارٹ اٹیک ہو تو اتنے سیکنڈ کے اندر ڈاکٹر نے اس کو ریوائیو کرنا ہے اس کے سارے معاملہ دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کہاں تھی سر گورنمنٹ کہاں تھی جب پارٹلٹوں کا واقعہ ہوئے تھے تو آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ سی ایم صاحب کو پتہ نہیں چلا سارا دن تو یہاں پہ گورنمنٹ کہاں تھی سارا دن گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا وہاں پہ سر گزارش ہے چوئی صاحب کے حکومت نے پولیس کو وہاں پر کھڑا کیا ہوا تھا جب انہوں نے آکے گیٹ کھلوایا ہے جس طریقے سے گیٹ کھلا ہے اب کسی کے پاس اگر وکلا کے پاس اصلہ ہے یا وکلا نے اس کو جس انداز میں اس سارے عمل کو کیا ہے اب وہ آپ کے سامنے ہیں کیا جب وکلا گیٹ پر آئے ہیں تو پی اے سی کی پروٹیکشن کے لیے اس امرجنسی کی پروٹیکشن کے لیے جو امرجنسی گیٹ ہے جو کہ جیل روڈ کے اوپر ہے اور جو اس کا پچھلا گیٹ ہے جو منٹل ہسپٹل کے کیا وہاں پر پولیس نہیں کھڑی تھی کیا وہاں پر ان کو نہیں روکا گیا لیکن صرف پولیس نے کیا گیا ہے اسا پولیس نے کیا کچھ نہیں پولیس تھی وہاں پہ لیکن اس نے کسی کو نہیں روکا سر ڈاکٹرز اپنی پروٹیکشن کے لیے پر کال کرتے رہے اور پولیس کا یہ بات سن لیجئے بات سن لیجئے بات سن لیجئے ہم انٹروین نہیں کر سکتے نہیں کیا کرتی پولیس اب داکٹر صرف رکھیں گے میرے صرف جتنے پولیس نے پولیس کی وین جلا دی پورا ہسپتال تباہ کر دیا اس کے بعد بھی پولیس ایکٹیو نہیں ہوئی صرف بات صاحب چوئی صاحب میری روکیسٹ ہوگی ہمبل روکیسٹ ہوگی کہ مجھے 30 سیکنڈ دے دیا جائیں اس کے بعد جتنے مرضی سوال ہوں جس پینل کے بھی ہوں گے میں بالکل اس کے لیے حاضر ہوں لازمی بات ہے یہاں پر گورنمنٹ کی زیادہ رسپانسیبلیٹی بنتی ہے اس وجہ سے میرے سے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دینے کی جہاں پر اگلی کوئی نیگلی جنسی ہے تو میں اس پر پردہ ڈالنے کا بالکل حق نہیں رکھتا نہ میں نے کبھی ڈالا ہے بالکل اس کو قبول بھی کریں گے اور جو قبول کرتا ہے وہ ہی اپنی تصحیح کر کے آگے بڑھتا ہے ادرویس میں کسی کو دن کو رات کے طور رات کو دن ایسا ہونا نہیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فوٹیج دیکھیں اس فوٹیج کے اندر جو سارے معاملات ہیں اس کے اندر پولیس وہاں پر انٹی رائٹس جو ایک لیدہ سیل بنا ہوئے اس حوالے سے وہ پولیس وہاں پر گیٹ پر کھڑی ہے لیکن جب بکلا پچھلے گیٹ سے آکے جب وہ زبردستی ادھر سے بھی داخل ہو گئے ہیں تو پھر گیٹ کو ایک دم کھولا گیا ہے زبردستی کھلوایا گیا ہے اور کھلوانے کے بعد پھر اگلا عمل آپ کے سامنے ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کرے اگر پولیس والے میں مسائل دے رہا ہوں سو ہے یہاں پر شاید ان کی نظر میں تھا کہ اس سے زیادہ یہ لوگ نہیں ہوں گے اور اس کو ٹیکل کر لیا جائے گا لیکن وہ ٹیکل نہیں ہو سکی اور اس کے بعد جو معاملہ وہاں اب دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نہ کریں وہاں پر کوئی اس طرح کی شرارت جس طرح وکلا باہر کھڑے ہوکے ان کی طرف سے ویڈیو بھی ہیں جو فائرنگ ہو رہی تھی زیارہ کچھ ہو رہا تھا پھر ایک واقعہ اگر پولیس کی طرف سے بھی اس طرح کا ہوتا اور ہسپیٹل کے ادھر تو پھر آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو سکتا تھا سو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ایک میکشمم پولیس لیکن یہ کہ میاں صاحب یہ سوچنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے سر گورنمنٹ کا کام جو ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا ہے قانون کا نفاس کرنا ہے مجھے یہ فرمایے ایک ہسپتال ہے جو دل کے مریضوں کا ہسپتال ہے اس کے اوپر اگر کچھ جتھا بنا کے حملہ کر دے گا تو سٹیٹ یہ سوچتی رہے گی کہ کہیں ہمیں ہمیں انٹروین نہیں کرنا چاہیے ہمیں در آپ تھوڑا سا پیچھے اوٹھ ہٹ چالنا چاہیے کہیں کئی خور خراب ہوا سٹیٹ اس طرح نہیں سوچتی نہ سٹیٹ اس طرح فنکشن کرتی ہے نہیں چوئی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں قطن یہ نہیں کہتا سب سے پہلے اولین فرض جو ہے وہ سٹیٹ کا لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں سب سے پہلے ان کی جان و مال کا تحفظ صرف مریض مریض زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں صرف چار مریض وہاں پہ مر گئے آپ وکیلوں کا بہتاتے رہے آپ کا خیال تھا کہ کئی وکیل کسی کو چوٹنا لگ جائے یا اس کے خدا نہ خاصہ وہ نہ مارا جائے سر اندر مریض مر گئے ہیں سر سٹیٹ کو مریضوں کا احساس نہیں تھا سٹیٹ کو یہ احساس نہیں تھا کہ حضبتال ہے سٹیٹ کی پروپٹی ہے اور اس کے اندر دل کے مریض ہیں ہم نے ان کو پروٹیٹ کرنا ہے ان کا تو کوئی والی وارث نہیں تھا وہاں پہ میر سا بہرحال آپ کا اتنا قصور نہیں ہے گورنمنٹ کا رہتا ہے تو میں ایک طرح پہ وکیل صاحب بیٹھے ان کے پاس جاؤں گا پھر آپ کی طرف ہوتا ہوں آپ کی طرف ہوں گا شیف صاحب یہ فرمایے کہ سر آپ وکیلوں کو باہر لے کر آئے آپ وکیلوں کو باہر لے کر آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ راستہ دکھایا تھا وکلہ کو اور اس کے بعد وکیلوں نے کیا 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 سر ججوں کو تھپڑ مارے گئے ججوں کو گالیاں دی گئی سڑکوں کے اوپر لاہور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ باہر نکلے تھے وکلہ تو کس طرح وہ بچوں کو مار رہے ہیں کس طرح لوگ اپنی فیملیز کو لے کر جا رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں آج ہسپتال پہ وکلہ نے حملہ کر دیا پیچھے صرف مسجد بچی ہے سر تو آپ کیا یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہور کہہ رہا ہے اس ملک میں اس کے کہ ہم جو ہے وہ وائٹ کورٹ پہن کے ہیں ہم آئندہ بھئی بولٹ پروف جیکٹ پہن کیا کریں گے یا گنے شانے ساتھ اکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اب سٹیٹ سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دے گی اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں اب وکلہ نے وہاں پہ خاکروبوں کو مارا سیکیورٹی کے عملے کو مارا اپنی مرضی کی دفعات لگوائیں سیون ایٹی اے لگی جب انہوں نے پی ای سی کے اندر جا کے ہسپٹل کے لوگ کو مارا اور ہسپٹل کی طرف سے دہشتگردی ہسپٹل کے سٹاف کی طرف سے جو ایف آئی آ رہی اس میں دہشتگردی کی دفعات نہیں لگی یہ وکلہ کی بدماشی ہے آپ دیکھیں وکیل تو جو ججز کو معاف نہیں کرتے ججز کی وہاں پہ سر پھار دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیول کورٹس جو ہے نا ان وکیلوں کا ٹرائل نہیں کر سکتے ہماری سب سے پہلے حکومت سے گزارش یہ ہے کہ ان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات کیے جائیں اور یہ مقدمات ملٹری کورٹس کے اندر چلائے جائیں کیونکہ یہ جو کرنٹ سیول ججز ہیں یہ ان کے خلاف کبھی بھی ڈیسیئن نہیں دے سکتے مطلب یہ تو بچارے خود مجبور ہیں وہ تو خود اپنی سیکیورٹی کے لیے حکومت کی طرف دیکھتے ہیں اور حکومت نے سیکیورٹی نہیں دے سکتی اور تیسری ہماری درخواست یہ ہے کہ جن وکلہ نے ڈاکٹرز کے اوپر حملہ کیا ان کے پریکٹسنگ لائسنس آپ کینسل کریں یہ ڈاکٹرز کی میجر میجر ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہمیشہ سے ایک خرانہ مطالبہ ہے سیکیورٹی بل کا سیکیورٹی بل کے اوپر اگرچہ میں بڑا ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوں پی ڈی آئی کا لیکن انفرچنلٹی پی ایم ایل این نے کام کیا وہ بل آلموسٹ فائنل ہو گیا فائنل ہونے کے بعد جب وہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو راجہ صاحب جو ہمارے پنجاب کے سبائی وزیر قانون ہیں انہوں نے اس کو رکوا دیا جو حکومت کی مرضی کے بل ہوتے ہیں جس طرح ایم ٹی ای ایکٹ کا بل ہے اسے تو آپ آرڈیننس سے لے آتے ہیں تو سیکیورٹی بل کو آپ کو آرڈیننس لانے میں کیا مستی ہے آپ اس سیکیورٹی بل کو ابھی نافذ کریں اور منسٹر ہیلتھ کا وزیر قانون کا اور سی ایم کا اس انکومبیڈنس کے اوپر اسنیفہ ہونا چاہیے اگر یہ اتنے ہی انکومبیڈنٹ ہے تو ان سے بھی سیٹر کے اوپر لینہ بنتا بھی نہیں میں صاحب آپ نے مطالبہ سن لی ہے ڈاکٹروں کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم سیکیور نہیں ہیں یہاں پہ ہمیں سیکیورٹی فرام کی جائے اور دو شہی ہے کہ آپ سے کوئی امید نہیں ہے بلٹ پور جیکٹس پہن کر آئیں اور ان کا باقی ہے پولیس پہ ان کا اعتراض ہے کہ پولیس نے ایکٹیولی وہاں پہ ڈاکٹروں کو سپورٹ نہیں کیا اسپطال کو سپورٹ نہیں کی تو صاحب آپ کے ذہن میں حل کیا آتا ہے ساری صورت کے حل کا دیکھیں جائے صاحب گزارش یہ ہے کہ حکومت کا کان ہے کہ جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو بھی آئین اور قرون کے مطابق جو چیز بنتی ہے وہ تو ہم کریں گے اب ڈاک صاحب یہ بھی تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی جذباتی تقریریں کریں جب آپ کی کل صلاح ہو گئی سار بات یہ ہے کہ یا سن لے نا ڈاک صاحب بات تو سن لے نا کسی کی بات سنتے ہمیں آپ کی بات میں نہیں سولو ایک تو آپ کی ٹون سار بجھے گئی سن لے نا یار دوسری بات یہ ہے جو بات بھی نہیں کرنا چلے آپ کر لیں سنیں گے میاں صاحب بات تو کرنا ہے لیکن سار یہ ٹون ان کی غلط نہیں ہے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی غلطی ہے اور دوسری بات یہ ہے what he wants to convey us with this tone اگر اس ٹرون کے ساتھ آپ بات کریں گے نا تو پھر اسی قسم کے اشید ہوتے ہیں پیٹر صاحب جیمیہ صاحب کر لیں یہ کر لیں گزارش ہے بات تو سننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور حوصلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب دیکھیں نا اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا نے ٹھیک نہیں کیا وکلا کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا الیکشن ہے آپ کی آپ کی لیڈرشیپ ہے ڈاک صاحب آپ کہتے ہیں ایم ٹی ہے یہ آپ نے پاس کر لیا ہے یہ ہمارا حق ہے ہم سے پوچھیں ہم آپ سے پوچھیں کتنے اپریشن ہوئے ہیں کتنے مریض چکی ہیں کتنے گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کی ہے وہ اپنے ماں باب کے ساتھ پوچھیں یار سنتے لیں ڈاک صاحب پلیز بات کرنے دیں یار آپ پڑے لکھے لوگ ہیں میرا خیال ہے ایک دوسرے کے بات کرنے کا حق دینا چاہیے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں میں نہیں بولتا چلے سر آپ بولیں یہ ہمارا حق ہے ایس ای پرلیمنٹیرین یہ میرا حق ہے ایس ای سیٹیزن یہ میرا حق ہے کہ جب اگر کوئی غریب آدمی صبح کو اپنی ماں باپ کو لے کے ہسپیڈل میں جاتا ہے تو ہسپیڈل میں ایک گھنٹہ بھی ڈاکٹر اس کو نہیں ملتا اور سات عمر ہسپیڈل میں یا دوسرے ہسپیڈل میں بیٹا علاج کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا حق ہے اگر آپ کو ایم ٹی ای سے پرابلم ہے تو ہمیں بھی کچھ پرابلم ہے ہم نے بھی وہ ایمپلیمنٹ کروانا ہے یہ بات ایک علیہ دا چپٹر رکھے اب آجے اس مسئلے کی طرف ایسے گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں ایسے حکومت یہ سمجھتے ہیں یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہوا اس کو ایک اچھے انداز میں بیٹھ کر اس واقعہ کو لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اجیمیہ صاحب ایک سوال ہے ایک سکاری ہسپتال کے اوپر اگر حملہ ہو جائے تو آپ اسے دشک گردی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے آپ اس کو میں تو سمجھتا ہوں جی میں تو سمجھتا ہوں یہ دشک گردی ہے اس سے زیادہ بڑی اور دشک گردی کی مسئلی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ کیا دشک گردی ہوگی کہ آپ حملہ کریں تو کیا یہ مجھم گرفتار نہیں ہونے چاہیے ان کے اوپر دشک گردی کا دشک گردی کا کیس نہیں بننا چاہیے اور ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ان کا دلنا چاہیے چاہیے صاحب چیف جسٹریو پاکستان جو موجودہ ہیں جب انہوں نے دشک گردی کی تشریح کی ہے یہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ یہ جو ہے اگر وہ آپ نکلا لیں تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حکومتی ادارہ ہو حکومتی ادارہ کوئی بھی ہسپیڈل بھی ہے حکومت کا ادارہ ہے سب کا ادارہ ہے اگر اس کے اوپر بھی ہوگا میری نظر میں جو میں تشریح کو سمجھ سکا ہوں ایک عام لے مین کے طور پر تو وہ بھی دشک گردی سیون ایٹی اے سے سیون ایٹی اے ہی لگتی ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ کھوئی اور شک نہیں لگتی لیکن یہ لگانی گورمنٹ میں ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر وہکلہ کے دباؤں میں آگے تو آپ یہ نہیں لگا سکیں سلح اس میں کہا ہے کیسے ہو سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی کیبنٹ بیٹھی ہی تھی جو امن امان کمیٹی کے حوالے سے جو کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے اس کے اندر بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں آج آج تھوڑی دیر تک ایک گھنٹے دو گھنٹے تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے کیا دفعات لگی ہیں اس کو آن اٹینڈنٹ نہیں چھوڑیں گے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک برا واقعہ ہے اور ڈاکٹروں کے ساتھ یا مریض کے ساتھ یا ہسپیٹل کے عملے کے ساتھ یا پیرامیڈ سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا اب اس واقعے کو آگے کس طرح لے کر چلنا ہے اس کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا معاملات کرنے ہیں ہم یہ ایک قطن نہیں کہہ رہے کہ ان کا وانی وارس کوئی ہے یہ پتا جلے گا کہ شیرشہ سوری صاحب واقعی شیرشہ سوری ہے یا پھر وہ کاغذی شیرشہ سوری ہیں یہاں پہ پتا چلے گا سر ریٹ آف تا گورنمنٹ ریٹ آف دا سٹیٹ یہاں پہ پتا چلے گا فرمایے گا سر یہ ٹھیک ہے وکیلوں نے کبھی حملہ نہیں کیا اس طرح ہسپتالوں پہ کوئی اور بھی نہیں کرتا لیکن کیا کبھی کسی پولیس نے کبھی گورنمنٹ نے آنسو گیس ہسپتالوں کے اندر چلائیے سر دیکھیں چوئی صاحب دو ایک چیزیں ہیں ابھی جو وکلا کی نمائندی کی دوست کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سوری تھی ان کے درمیان کرتی مجھے ایک بات بتا ہے جب گلی محلے میں لڑائی ہوتی کسی جگہ پر ہوتی ہے تو حکومت سلوہ کرانے جاتی ہے یا عدالت میں جا کر فیصلے ہوتا ہے یا تھانے میں ہوتا ہے یا گناہ گار لکھا جاتا ہے بات یہ ہے آپ دونوں کی چدرہہڑ کا حص ایک مسئلہ ہے آپ بھی چودری ہیں وہ بھی چودری ہیں آپ زیادہ چودری مضبوط بننا چاہتے ہیں وہ آپ سے زیادہ چودری مضبوط بننا چاہتے ہیں دوسرے ایک دوسرے کو چودری بننے کے چکر میں آپ نے آج پانچ سا مریض ویسے پڑکا دی ہیں اب دوسری بات دوسری بات یہ ہے اور حکومت بے بس ہے اس میں دو چودری لڑ رہے ہیں دو چودری لڑے ہیں ایک کو اپنے اس عدالت پہ بڑا فخر ہے اور ایک کو اپنی کمانڈ پہ بڑا فخر ہے چوئی صاحب سیدھی سیدھی ہم باتیں کریں چھپا کے مکھن لگا کے ادھر ادھر کر کے تھوڑی سی ریالٹی بیس بھی باتیں کر لیں کہ کیا آپ دل پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ یہ اپنی جگہ پر چودری نہیں بنتے یہ کسی کو عدالت کے اندر پریمیسز کے اندر کوئی پولیس والا ہو کوئی عام شخص ہو جو کسی وکیل کے خلاف اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ڈاکٹر کے ہسپیڈل جب ان کا دل کرتا ہے وہ بھی لمحہ کر لیتے ہیں اگر کوئی مریض کا اٹنڈنڈ یہ کہہ دے میرا مریض چکر وہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک ایگو کا مسئلہ ہے اگلی بات آجے آج ہیسپیسز کو گئی ہیں ہسپیڈل کے اندر سٹیٹ غلط نہیں ہوتی سر سٹیٹ کو ان دونوں کو ٹھیک کر رہا ہے سٹیٹ نے آئین اور قانون کے تحت چلے تو کسی کو ٹھیک نہیں کر سکے جب ہمیں پھیانٹی لگانی ہوتی ہے دالتوں میں روپ کر رہا ہے میں آپ کو یہ مجھے بات کر لینے میں نے چوئی صاحب یہی عرض کی ہے کہ دیکھیں آئین اور قانون کے تحت ہی سارے معاملہ چلنے ہیں آج ہماری صبحی منسٹر ڈاکٹر یاسمی راشد جب گئی ہیں ابھی تھوڑی دیر آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے دو منٹ میری بات ہی اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے ڈاکٹرز نے کیا پیرامیڈکل سٹارپ نے کیا میں بیان نہیں کر سکتا اور جو چوہان کے ساتھ ہوا وکلا نے کیا میں اب آپ کو کیا بتاؤں ہم تو حکومت میں ہوکے ہر چیز کو لو پروفائل میں لے جا کے اچھے انداز میں اس کیس کو سلجانا چاہ رہے اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب منسٹر کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے ان ڈاکٹرز نے جن کی یہ منسٹر ہے شاید ان کی ٹیچر بھی ہیں آدھے سے زیادہ کی ٹیچر ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا چلو کیا ان کو ہمارے شناب استعمال کرنے کی پہلی تو خوش آئید بات یہ یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے غلطی ہوئی ہے وقلہ نے زیادتی کی ہے اب بعد اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا اس کے اوپر بڑا ایک پرانا مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی بل دے دیں پوری دنیا میں یہ ہے کہ ہسپیٹلز کو سیکیورٹی بل مطلب سپیشل سیکیورٹی دی جاتی ہے انہیں قانونی طور پر تحفظ دیا جاتا ہے درسہ میں آپ کی بہت سے اتفاق کرتا ہوں دنیا میں ڈاکٹر ہرطالے بھی نہیں کرتا ہے وہ ہرطالوں کی نومت تابعاتی ہے سر آپ نے آپ کو بھی ٹھیک کریں سوسوں کا صرف سارا قصور رہی ہے وہ صرف آپ نے گھتوز